دلکش نگار اسے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس زبردست نسخے کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے پیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اس نسخے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک صاف کٹوری لے لیں یہ میں نے سکیل کی کٹوری لی ہے اگر آپ چاہیں تو شیشے یا پلاسٹک کا برطن بھی لے سکتے ہیں اور اس میں آپ تب سے پہلے پانچ روپے کی املی ڈالیں یعنی ایک چمچ کے برابر آپ نے املی ڈالنی ہے بھوری فریش املی لیں اس کا بیسٹ ریزیٹ ملتا ہے املی ایک صدہ بھار درخت کا پھل ہے اس کا مزاج سرد اور خوشت ہے اس میں وائٹیمنٹ اے بی اور سی شامل ہوتے ہیں یہ حاسمے کا نظام بہتر بناتی ہے اور کبز کا خاتمہ کرتی ہے اور اب آپ اس میں ڈالیں چینی سابو چینی آپ نے اس میں ڈالنی ہے ایک چمچ ایک بڑا چمچ چینی کا کٹوری میں ڈال دیں چینی جسم میں میٹابولیسم کے نظام کو بہتر بناتی ہے لیکن شوگر کے مریض چینی کا استعمال نہ کریں یا بہت کم کریں اور اب آپ اس میں اتنا پانی ایٹ کریں کہ یہ ایک گاڑھا سا پیسٹ بن جائے یعنی چینی اور املی اس میں بھیج جائیں میں دو سے تین چمچ اس میں ڈال رہی ہوں ہیں اب آپ یہ کریں کہ اس بٹن کو ڈھاپ کر رکھ دیں دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیں تاکہ جو چینی اور املی ہے وہ مکس ہو جائیں یہ دیکھیں دو سے تین گھنٹے کے بعد چینی اور املی یہ ایک پیسٹ کی صورت اختیار کر لیں گے آپ انہیں چمچ کی مدد سے اچھی طرح ان کو مکس کر لیں اور یہ دیکھیں ہمارا آج کا نسخہ تیار ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ یہ املی آپ رات کو کھانا کھانے کے بعد کھالیں اس کے بعد آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے اس کا ذائقہ بہت سبردست ہوتا ہے یہ نسخہ نزلہ خانسی اور گلہ خراب نہیں کرے گا پیٹ کی گیس اور پرانی سے پرانی کب سے پریشان مرد الخواتین لڑکیاں اور لڑکیاں تین دن تک یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی بیسٹ ریزیٹ ملے گا اور یہ نسخہ آٹھ سال سے کم عمر بچوں کے لیے نہیں ہے سو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز جاننے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازتیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ